بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم دو میری یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں ہور فور سیکرر تو میں آج بنا رہی ہوں اچار گوشت چکن اچار گوشت اس سے پہلے امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے جیسے نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا فٹا فر میری چینل کو سبسکرائب کر دے بیل آئیکن پریس کر دے تو میں نے ایک کیجی چکن لے لیا جسے ہم پہلے فرائے کریں گے تو فائیو ٹیبل سپون میں نے کوکن سب سے پہلے ہم چکن کو فرائے کرتے ہیں تاکہ اس کا وائٹ سا کلر آجائے کلر چینج ہو جائے وہ دن دے تک ہم اسے فرائے کریں گے تو بعد میں ہم اس میں ون ٹی سپون جنجر کا پاورڈر ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون میں نے گارلک پاورڈر ایڈ کیا آپ فریش پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے ٹھیک ہے اب میں چیترہ ہم فرائے کر لیتے ہیں تاکہ اس کی اسمیل وغیرہ جب وہ ختم ہو جائے اب ہم اس میں اچار کا مسالہ ایڈ hör کے گارل کریں گے تو ون ٹی سپون میں اس میں میتھی دینا ایڈ کی ہے ون ٹی سپون لaffیٹ کیا ون ٹی سپون لائل مرچیں ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو چار گوشت کا مcht مصالہ ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں مرد میرے پاس علیدہ مصالب میں نے ایڈ کر رہے تو اس سے زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور تین سے ٹزار چھوہر میں نے گول لائل مرچیں ایڈ کی ہیں واینٹسپون ہم اس میں چلی فلکس ایڈ کریں گے مکس کر لیتے ہیں اور واینٹسپون میں ہلتی ایڈ کی ہے اور ڈو ٹیبل سپون میں اس میں سالٹ ایڈ کروں گی آپ اپنے پریسپی کے حساب سے بھی ایڈ کرسے ہیں مطبع جتنا آپ کا چکن ہوگا آپ اپنے حساب سے بھی اپنے مسائلے ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ایک کچی کے حساب سے یہ مسائلے ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پانی ایڈ کروں گا تاکہ چکن ہمارا گل جائے چیز طرح ٹینڈر ہو جائے کیونکہ چکن ٹینڈر ہوگا تو پھر اس کا مزا ہے گا اچار کا مسالہ لے لیا دوبارہ سے اور ون ٹی سپون میں نے چلی پورڈر ایڈ لیا کر لیا اور ون ٹی سپون میں اس میں نمک ایڈ کروں گی اور ون ٹی سپون میں اس میں دہیں ایڈ کی سچی طرح مکس کر کے ہم نے سبز مرچیں لیے ان کی ہم بڑھائی کریں گے جو ہم نے اس میں رکھنی ہے ٹھیک ہے اور فائیو ٹی بل سپون میں اس میں دہیں ایڈ کر دیا تاکہ ہمارا جو گریوی ہے وہ اچھی طرح بن جائے چکن میں کیونکہ ہم نے اس میں نہ پیاز ایڈ کیا ہے نہ ٹماتر ایڈ کیا ہے سیمپل سی ریسپی ہے بلکل یہ میری مرچیں تیار ہو گئی تھی اور ایک منٹ ٹماتر لے لیا تھا وہ ہم نے اوپر ایڈ کر دیا تھوڑی دیر کے لیے ہم اسے کوک کرتے ہیں تاکہ اس کا پانی بجائے خوشک ہو جائے اسے داس پندرہ منٹ کے لیے میں نے دھم پر رکھا تھا بلکل خوشک ہو گیا پانی گی چھوڑ دیا تو میں نے ڈی شوٹ کر لیا امید دیکھیں بہت ہی مزے کا بن گیا چکن ہمارا کتنی اچھی طرح ٹینڈر ہو گئی تو امید کرتے ہیں آپ کو ملی آج کی رہی اس پر ضرور پسان دائیو کہ تو ملتے ہیں میراکس ویڈیو میں اپنا پوسرا خیال رکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ